مرشد اور مرید کا صحیح کونسپ مرشد اور مرید کا کونسپ کیا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں دیکھیں مرشد اور مرید مرشد کمانا جو آپ کو سیدھے راستہ دکھانے والا ہے اور مرید کہتے ہیں جو ارادہ کرنے والا ہے یہ ٹرم ہے تصوفی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے سے کالو قائم کرتے ہیں آپ اس سے بیعت کرتے ہیں کہ میں آپ کی رہنمائی میں زندگی گزاروں گا اور آپ سے اصلاح لوں گا تو یہ جو اس کا کونسپٹ ہے وہ تو شریعتی کے وہ تابق ہے لیکن اس میں بہت ساری خورفات آگئی ہیں اس کا جو اصل کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے کونسلنگ لے کسی کو اپنا منٹور بنائے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کے منٹور ہم سب کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن پریکٹیکلی جب انسان اپنے آپ کو حسیح حوالے کرتا ہے جیسے تابعین نے اپنے آپ کو صحابہ کے حوالے کیا اکثر تابعین ایسے ملیں گے علم تو سب سے حاصل کیا جا رہا ہے لیکن التزام اور دوام ایک کے ساتھ ہوا جیسے عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ملیں گے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ملیں گے حضرت ابو حریرہ کے شاگرد ملیں گے آپ کو بہت بس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ملیں گے تو عیم کے لیے تو سب سے رابطہ کیا جاتا ہے جہاں سے بھی علم ملے لیکن اپنی اصلاح کے لیے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کسی ایک کو اپنا مرشد بناتے ہیں تو اس کی برکات اور اس کے فائدے زیادہ حاصل ہوتے ہیں آپ کی توجہ ایک جگہ مرفوز رہتی ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دو چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ہی ہے کہ جس کو آپ مرشد بنائے یا جس کو آپ اپنا پیر بنائے وہ شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہو اور علم بھی رکھتا ہو اسلام کا کیونکہ آپ اس کو جو اپنا بڑا بنا رہے ہیں اس لیے تاکہ اسلام پہ چلیں آپ کے جو خود ہی نہیں اسلام پہ چلے گا وہ آپ کو کہاں سے چلائے گا یا جس کے پاس اسلام کے بارے میں نالیج ہی نہیں ہے وہ تو جب نالیج نہیں ہے تو وہ تو خود بھی گمرا ہوگا آپ کو بھی گمرا کرے گا جیسے کہ زیادہ تر پیر و مرشد آج کل کسی طرح کے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کا اپنا باپ بنایا ہے نہ وہ خود شریعت پہ چلتے ہیں نہ جب خود نہیں چلتے ہیں تو ادھر کدھر چلائیں گے دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے دماغ میں کونسٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کو پھر اسلام پہ چلنے کے لیے کر رہا ہوں اس کو اسلام پہ چلنے کے لیے تو اگر اسلام پہ نہیں چلا رہا ہو آپ کو بات پیر و مرشد کہتے ہیں علماء سے مسائل نہ پوچھا بھئی مسائل کریں تو علماء کے پاس جب مسائل نہیں پوچھیں گے تو آپ کو غلط چیز پہ آپ چلاؤ گے تو اسلام پہ چلنے کے لیے اگر اس کی صحبت میں رہ کے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پہ چلنا شروع کر دیا آپ نے بیدتوں میں انبول بنا شروع ہو گیا تو یہ پھر جھا لیتا ہے فوراں تعلق ختم کرنا پڑے گا آپ کو جائز نہیں ہے بعض لوگوں کی یہ اسکال کرتے ہیں کہ جب ہمیں مسائل کا علماء سے مل جاتا ہے تو ہم کسی کو مرشد کیوں بنائے لیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے مسائل کا علم ہوتا ہے اور ایک بول علم ہوتا ہے جس کو اللہ کی معارفت خشیت یہ کہا جاتا ہے یہ جو بات نہیں ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے آخرت کی طلب پیدا ہو جائے دنیا کی محبت ختم ہو جائے حواث ختم ہو جائے اس کے لیے انسان کو کسی کی صحبت اٹھانا اور اس سے رہنمائی لینا دنڈی اٹھانا حلال حرام کرنے انسان کو کتابوں سے علماء سے پتہ چل جاتا ہے لیکن آگے جو اس پر عمل کرنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اور آپ کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے عمل نہیں اپا رہا ان بیماریوں کا علاج کوئی ماہر جو ہے روحانی ڈاکٹر کر سکتا ہے روحانی ڈاکٹر سے میری مراد ہے کہ جو بھی اہلاللہ ہوتے ہیں مزرگان دین ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر سے یہ جو عملیات والے لوگ ہیں یہ میری مراد نہیں ہیں تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے گزر ہیں جن سے ہوتا رہے بڑے بڑے کام گئے اکثر و بیشتر کسی کو اپنا مرشد بنایا کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو یہ بیعت ہونا یا کسی کو مرشد بنانا اسلام میں ضروری نہیں ہے ضروری ہے کہ اسلام کو فالو کریں آپ شریعت پر چلیں وہی اگر کسی کو پیر بنایا بغیر سو افیسر شریعت پر چل رہا ہے لیکن اگر نہیں چلا جا رہا گناہ نہیں چھوٹ رہے دنیا کی محبت ختم نہیں ہو رہی ہے حوض ختم نہیں ہو رہی ہے پھر بہتر یہی ہے کہ کسی اللہ حالے مزدق سے تعلق خائم کیا جائے اور اس سے اصلاح لی جائے اس کو اپنی بیماریاں بتائی جائیں کے لئے اندر یہ گناہ ہے یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا آپ مجھے کوئی ایسے طریقے بتائیں ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں ایک شخص کے لئے کوئی علاج کارگر بتائے دوسرے کے لئے دوسرا علاج اس سے اس کی بنا چھوٹ جاتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ بہت مفید راستہ ہے لیکن اس میں دونمریاں بہت امشن ہو گئی تو کوئی متبعہ سنت ہو دین قائم بھی رکھتا ہو شریعت پر عمل بھی کرتا ہو اور اس وقت کے علماء کو اس پر اعتماد بھی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ خود سے کوئی کھڑا ہوگا اپنے مفضلگی کے دعوت علماء کی طرف سے اس کو اجازت بھی ملی رہی ہو تو ایسی صورت میں کسی شیخ سے بیعت ہونا یہ بہت فائدہ بند چیز ہے اور اس کا بہت فائدہ ہو لیکن اس میں پھر پاس رہاں پتا دوں کہ دونمریاں بہت ہیں اور خود شریعت پر نہیں چل رہے ہوتے ہیں نہ شریعت پر نہیں ہوتا ہے مرشد بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے حیدت محبت میں مانے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ بہت ہے